ہری اوم ہری کرشن کیا برمچاریہ کپالن بغیر ویائیام کے نہیں کیا جا سکتا؟ برمچاری کے لیے کیا ویائیام انیواری ہے؟ کیا ہم ویائیام کے ساتھ ساتھ پرانیام جرور کریں یا پرانیام کے بغیر کام چل سکتا ہے؟ ویائیام بھی کئی پرکار سے ہم کر سکتے ہیں ہم یوگ کر سکتے ہیں ہم دیسی سپاٹے لگا سکتے ہیں دنڈ بیٹھک لگا سکتے ہیں ہم جم جا سکتے ہیں کیا ہمارے لئے بہتر ہوگا بہت ساری اس طرح کی جگہ سائیں بیچ بیچ میں ہمارے برمچاریوں دوارہ پرابت ہو رہی تھی سب سے پہلے پیارے بچوں پیارے یوان اور چاہے آپ کی جو بھی عمر ہے چاہے پہتیس سال چالیس سال پینتالیس سال جو بھی عمر ہے جدی آپ برمچاریہ کا پالن کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے ویائیام بہت زیادہ انیواریہ ہے کیونکہ برمچاریہ سے اتپن اوڑ جا کا صدوپ یوگ ویائیام کے وغیر نہیں ہو سکتا ہے یعنی آپ نے اپنے اندر جس اوڑ جا کا سنچرن کیا ہے جدی وہ اوجس ویتامی نہیں بدلے گی اوج اس کا نہیں بنے گا تو بھی کچھ لاب نہیں اور جدی آپ نے اپنی مسلز کو مجبوط نہیں بنایا تو بھی آپ نے بہت بڑے انوبوو کو کھو دیا ہے ہم بیچ بیچ میں آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ کس پرکار سے آپ اپنے کام پر فوکس کریں تاکہ آپ کا من بھی ادھر ادھر نہ بھاگے اور آپ اپنے کام میں ترقی کی طرف جائیں موٹیویشن آپ کو ملے اور برمچاریہ کا پالن بھی صحیح پرکار سے ہو پائیں لیکن یعنی ہم شاریدک سطر پر بات کریں شاریدک تل پر بات کریں تو سب سے پہلے ایک برمچاری کے لیے جروری ہے کہ وہ پرانیام کریں پرانیام آپ کے اندر زیادہ سے زیادہ اوکسیجن کا سنچرن کرتا ہے جتنا زیادہ اوکسیجن کا سنچار ہوگا اتنا آلشے نہیں آئے گا جتنا آلشے اور پرماد نہیں ہوگا اتنی تام سکتہ کی کمی ہوگی جتنی تام سکتہ کی کمی ہوگی اتنا ہی واسناؤں میں کمی پڑ جائے گی تو پرانیام آپ کو واسناؤں سے بچاتا ہے پرانیام کس پرکار سے کریں اور کون کون سے آپ پرانیام کو وشش روپ سے بہت زیادہ اگر کرنا نہیں چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ انولوم ویلوم آپ بھستری کا اور آپ کپال بہاتی پرانیام اوشش کریں اب جو لوگ کپال بہاتی اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کی پیٹ میں درد رہتا ہے جس کی کمر درد رہتا ہے اس کو یا پیٹ میں کچھ وکار ہے جیسے کی اس کی پیٹ میں بہت زیادہ گرمی کے قارن ایسیڈ وغیرہ اکثر بنتے رہتے ہیں جس سے درد رہتا ہے یا پھر ان کی ناب ڈگ جاتی ہے بار بار ویسے ناب ڈگنا کوئی وشیش بیماری نہیں ہے جب آپ کی مسلز کمجور ہو جاتی ہیں پیٹ کی تو کوئی بھی آپ بھاری کام کرتے ہیں تو اس کے پشات سارا کا سارا بھار انٹرنل اورگنز پر پڑتا ہے جس سے کی آپ کی آنطر اتیادی میں سوجن آ جاتی ہے جس سے کی وہ ناب ڈگی ہوئی پرتیت ہوتی ہے آپ سوچتے ہیں اس کو ہاتھ سے ٹھیک کر دیں گے یا ٹھیک ہو جائے گا جب تک آپ اپنے پیٹ کو مجبوط نہیں کروگے پیٹ کی مانسپیشیوں کو مجبوط نہیں کروگے کمر کی مانسپیشیوں کو مجبوط نہیں کروگے یہ سمشہ بار بار آتی رہے گی خیر میں مکھے بات پر آ جاؤ کہ یدی آپ کو اس طرح کی سمشہ ہیں تو آپ کپال باتی نہیں کر پاؤگے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ بستری کا بھی نہیں کر پاؤگے کسی کو نجلا جکام بہت زیادہ رہتا ہے ناک مند رہتی ہے انولوم نہیں کر پائے گا تو پھر پرانائیام کس پرکار کریں سیدھی سی بات ہے بھائی آپ سیدھا بیٹ جائیں شانت بیٹ جائیں اور آپ گہرے سواس لیں گہرہ سواس لیں گہرہ سواس چھوڑ دیں گہرہ سواس لیں گہرہ سواس چھوڑ دیں کتنی دیر کیول پندرے منٹ پرتی دن پندرے منٹ اور آشریہ جنک پربھاو آپ کو دکھائی دیں گے آپ کے چہرے پر آپ کی اس مند سکتی میں آپ کی آنکھوں کی روشنی میں آپ کی ہر چیز میں آپ کو فرق نظر آئے گا شریر میں جتنی ماترہ میں اکسیجن ہوگی اتنا ہی شریر ایمیون ہو جائے گا روگوں کے پرتی لڑنے کی جو پرتی روگ شمتہ ہے وہ آپ کے شریر میں بڑھ جائے گی نبینتہ نظر آئے گی تاجگی نظر آئے گی پھےپڑے آپ کے پورے نہیں کھل رہے تھے پورے بند نہیں ہو رہے تھے تو تھوڑی سی ہوا جا رہی تھی تھوڑی آ رہی تھی نہ تو پھےپڑوں کی ایکسرسائج ہو رہی تھی نہ پھےپڑے مجبوط ہو رہے تھے اور کچھ گندگی اس میں فسی ہوئی رہ جاتی تھی تو جاہیر سی بات ہے گہری سواس لے کر آپ پھےپڑوں کو تو ساپ کر ہی رہے ہیں خون کو ساپ کر رہے ہیں اور اس گہری سواس کو لیتے ہوئے بھاو یہ کریں کہ میں اپنے شریر کے پرتیک انگ تک اکسیجن پہنچا رہا ہوں میں اپنے مستشک سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک اکسیجن کا پروہ کر رہا ہوں بھاو اس طرح کا کریں سانس پر سواس لیتے جائیں اس اکسیجن کو محسوس کریں جو صبح کے شانت واتاورن میں آپ انٹیک کر رہے ہیں انہیل کر رہے ہیں تو اس کو آپ محسوس کریں اور جب بھی آپ بار بار اس طرح سے سواس اپنے اندر لے کر جائیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ میرے اندر اکسیجن کا سنچار ہو رہا ہے اتنا تو کریے سکتے ہیں تو پرتیک برمچاری کے لیے یہ جروری ہے اب بات آ جاتی ہے کہ ہم یعیام میں کیا کریں دیسی سپاٹے آپ کے سٹیمنہ کو بڑھاتے ہیں آپ کے شریر کو ایک سندر اور سنتولیت آکار دیتے ہیں اس میں شریر پر اتنا بھار پڑ ہی نہیں سکتا جو کہ اس کی مانسپیشوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دے کیونکہ وہ شریر کا ہی بھار ہوگا جب آپ ویٹ کے ساتھ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت زیادہ ویٹ سے کئی بار آپ کے شریر میں مانسپیشوں کے ریشے ٹوٹنے لگتے ہیں حالانکہ اس سے بھی بوڑی بنتی بھی رکھائی دیتی ہے لیکن وہ اتنا بہتر نہیں ہوتا ہے جتنا کی دیسی سپاٹے ہوتے ہیں تو دیسی سپاٹے آپ کے لیے بہت زیادہ جروری ہیں اور یوگ آسن یوگ آسن آپ کے شریر میں لچک پیدا کرتے ہیں جدی آپ ایک ستھتی میں بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کے شریر کو ایک ستھتی میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے آپ کے انگ پرتیانگ کچھ وشیس پرستطیوں میں نہیں گھوم رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے جوڑوں میں کچھ اتیرکت کیلسیم جمع ہونے کے کارن وہاں پر ان جوڑوں کے اندر سے لچک سمات ہو جاتی ہے اور آنے والے سمیں میں درد بڑھنے لگتا ہے شریر میں ویبین ستھانوں پر کچھ اس پرکار کے وکار جنم لے لیتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں وہ کی آپ کے شریر کے لیے بہت زیادہ گھاتک ہو جاتے ہیں بڑھاتے میں بہت زیادہ دکت آتی ہے تو یوگاسن نکیول آپ کے شریر کو سندر آکار پردان کرتے ہیں نکیول آپ کو روگوں سے لڑنے کی کشمتہ پردان کرتے ہیں آپ کے شریر میں لچک دیتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ ایفیشینٹ بناتے ہیں اب سوال اس بات کا کیا جم بلکل غلط ہے جم جانا بلکل غلط نہیں بہت زیادہ بہتر ہے بہت اچھا ہے جب آپ جوان ہو رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچہ ایسے ہی بے ڈولت سا تھا اس کا شریر سندر ہونا شروع ہو جاتا ہے لڑکیاں ایسے ہی کمزور سی تھی یا زیادہ موٹی سی تھی جوان یا دی صحیح طریقے سے ہو رہی ہیں تو پھر ان کا شریر ایک وشیش آکرتی لینا شروع کر دیتا ہے لڑکیاں یا لڑکے شریر شندر آکرتی میں آتا ہے جب جوان ہو رہے ہوتے ہیں کس کارن ہوا کیونکہ جو اس سمیں ہارمون آپ کے شریر میں پیدا ہو رہے ہیں لڑکیوں کے اور لڑکوں کے تیسٹسٹورین ہو یا پھر ایسٹروجن ہو تو یہ جو ہارمون ہیں یہ فیٹ برنن ہارمون سے فیٹ کو برن کرتے ہیں اور جب شریر سے فیٹ برن ہوگا تو اس کے پششات مسل نشچت روپ سے آپ کی بڑھ رہی ہوں گی تو آپ کا شریر سندر آکرتی لینا شروع کر لگتا ہے کئی پرکار کے وکار اور کمزوری کا سکار آپ پھونے لگتے ہیں برم چریا ناش سے اس طرح کے ہارمون کا اتصرجن کم ہو جانے کی بیائیام سے آپ کی ہارمون جو آپ کی یو آوستہ کی لیے بڑھنے لگتے ہیں لیکن جم میں تیورتہ کے ساتھ میں بڑھتے ہیں لیکن جم کرتے ہوئے جم میں ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کو کچھ وشیش باتوں کا دھیان رکھنے کی آوشکتہ ہے سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بوڈی بیلڈر نہیں بننا ہے بھائی آپ کو کمپوٹیشن میں حصہ نہیں لینا ہے آپ کو بہت سندر اور مسکولر بوڈی بنانی ہے بس یعنی آپ ایک ڈمبل لے لے جن میں جانے کی بستہ نہیں ہے آپ کے پاس ایک bench ہو جس میں آپ لیٹ کر چیسٹ کی ایکسرسائز کر سکتے ہو الگ الگ آیام دے کر اوپر نیچے کر کر کبھی آپ کندوں کے لیے اور کبھی اپنی back کے لیے ایکسرسائز کر رہے ہوں ان ساری چیزوں کی اتھرکت دمبل آپ کے ہاتھ میں ہے بائس سپ کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے بہت بہتر ہے تو یہ جو ایکسرسائز ہے یا کمپلیٹ ایکسرسائز آپ کے لیے ہو جاتی ہے جن میں آپ جائیں گے وہاں بس آپ کو محول مل جاتا ہے اب اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے یدی آپ ڈمبل اس طرح سے اٹھا رہے ہیں اس طرح سے ڈمبل اٹھاتے ہوئے آپ کے شریر کے اندر یہ جو یہاں سے muscles آپ کی بن رہی ہیں ان میں ہو کیا رہا ہے کہ جدی آپ صحیح ویٹ اٹھا رہے ہیں 8 کلو 10 کلو 15 کلو اتنا آپ ویٹ لے کر ایک سر سائز کر رہے ہیں آپ کا شریر بہت شکتی سالی ہو گیا ہے 20 22 کلو کا ایک ڈمبل آپ کا ہے یہ عادت پر نربر کرتا ہے لیکن جدی آپ اسی طرح لیکن یہ جو سیرے اس پرکار سے رہ گئے ہیں یہ اس پرکار کے بہت سارے سیرے رہ جائیں گے جس کی بجے سے ایک گچھا سا پرتیت ہوگا لیکن طاقت کی نئی نشانی ہے کمزوری کی نشانی ہے آپ کے لیے بہت جیادہ بہتر نہیں جب تک سو تلیتے دکھائی دے تب تک اچھا تھا جب آپ اسے ایکسٹریم لیول پر لے کر چلے گئے آپ نے کریٹین پاوڈر لیا آپ نے اسٹرویڈز لیے اب آپ کو تھکان کا احساس نہیں ہو رہا بس آپ جنون میں کر رہے ہیں اب اس جنون میں جو اندر ٹوٹ پھوٹ آپ نے کر لی ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس پرکار سے آپ نے بہت سارے بوڑی بیلدرز کے شریر کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہوگا تو آپ کو کیسا شریر بنانا ہے جہاں پر بہت جیادہ چربی نہ ہو جہاں پر آپ کی بوڑی مسکلر ہو کر پائیں جہاں پر کام کرنے کے لیے آپ کو اوڑجا ملے طاقت ملے جہاں پر آپ کو آتم وشواس آئے اس پرکار کے شریر کا نرمان کرنا ہے نہ کی یہ ٹارگیٹ رکھنا ہے کہ آپ اولمپک میں جانا ہے آپ کو یہاں پر فرم کرنا ہے نہیں بھائی پرتیک یکتی وہاں جا بھی نہیں سکتا ہے اور نہ ہی جانا سب کے لیے مفید ہے اپنے شریر کے ساتھ کھلواڑ کر کے آپ ادھر جانے کی کوشش نہ بھائی دے گا کہ لوگوں پر اس کا سیدھا سیدھا پر بھائی گا اور یدی کسی کی عمر زیادہ بھی ہو گئی ہے تو وہ نشجت روپ رہی ہے اس کی اتری تو کچھ نہیں ہے دوسرے بھرمچری کپالان ہم نے کیا نہیں تو سریر سے ٹیسٹو سٹورین جاتا رہا اور اس کے علاوہ ہم یو آوستہ کو کھو چکے ہوتے ہیں بڑھاتے کی طرف بڑھ رہے ہوتے لیکن یدی آپ بہت زیادہ ویائیام کرتے ہیں پروٹین لیتے ہیں جیسے کی آپ سویا بین کی بڑی چنکس ہیں ان کا سیون آپ کریں ایسا نہیں کہ بہت زیادہ کریں لیکن ٹھیک تھاک ماترہ میں کریں چاول میں ڈال کر کریں بھگو کر کے ایسے ہی آپ کچھا کھائیں سبجی بنا کر کھائیں آپ اڑد کی ڈال کا سیون کریں آپ چنے کا سیون کریں الگ شوز سے آپ پروٹین لینا شروع کر دیں پنیر بہتر سٹروت رہے دودھ سارے پروٹین کے سادن آپ کو مل جائیں گے پروٹین یدی لے رہے ہیں ویائیام آپ یدی کر رہے ہیں موسل کو آپ کام دے رہے ہیں تو یہ پرکریہ دھیمی دھیمی اور بہت دھیمی بھی ہو جاتی ہے جو آپ کے موسل کے سماپ ہونے کی ٹوٹنے کی پرکریہ ہے پھر آپ زیادہ عمر میں بھی سندر سنطولیت اور سڑول شریر پرات کر سکتے ہیں یا پھر مینٹین رکھ سکتے ہیں تو ایک بھرمچاری کو یہ بات بلکل نہیں سوچ نی ہے کہ جم جانا بہت خطرناک ہے بیکار ہے سہی طریقے سے جاؤگے تو وہ بھی اچھا ہے دیسی سپاٹے تو لگانے ہی لگانے ہے جدی آپ بھرمچاری ہیں لگانے ہی لگانے لگانے لنگوٹ پہن کر لگانے جو بھی آیام کریں لنگوٹ پہن کر 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 یوگ آسن آپ نشتیت روپ سے کریں پسچی متان آسن کریں آپ چکر آسن کریں آپ رشک آسن کریں آپ تاڑ آسن کریں آپ حل آسن کریں سروان آسن کریں سرس آسن کریں یہ آسن آپ کے لئے کر سکتے تو خالی گہرے سانس چھوڑیں پورا گہرے سانس جس سے پورا چھوڑنے کی جرا سی بھی ہوا پھے پڑوں میں سیس نہ رہے تو آپ کے لئے بہتر ہو جائے گا پیارے برمچاریوں برمچاری کا پالن کرو اور اس ارجا کو صحیح دشا دو اپنی ارجا اپنے ستائے گی بھی نہیں اور آپ نشچت روپ سے ایک بہت بہتر بہت سندر شریر پراب کرتے ہوئے جیوان میں ترقی کو پراب کروگے ہری یوم ہرے کرش